آپ کی روز مرہ کی کچھ آدات دل کی بیماریوں کا خطرہ بڑھا دیتی ہیں اگر آپ ان آدات کو بدلیں اور صحت مند آدات پر عمل کریں تو اس سے دل کی بیماریوں کا خطرہ کم ہو جائے گا ماہرین کے مطابق آپ صحت بکش خوراک باقائدگی سے ورزش اور اچھی نیند لینے اور باقائدگی سے ہیلڈ چیک اپ کروا کر دل کی بیماریوں کے خطرے کو کم کر سکتے ہیں روزانہ چالیس منٹ ورزش کریں ہفتے میں پانچ دن ایسا کرنے سے دل کی بیماریوں کے خطرے کو تیس فیصد تک کم کیا جا سکتا ہے یہ وزن میں کمی بلڈ شوگر بلڈ پریشر اور کلیسٹرول کی سطح کو بہتر بناتا ہے اور جسم و دماغ کو چاکو چبد رکھتی ہے اور بہت سی بیماریوں کو پیدا ہونے سے روکتی ہے ماہرین کا کہنا ہے کہ ورزش جسم کے لیے ایسے ہی ضروری ہے جیسے کھانا کھانا اور پانے پینا خوش رہنا اگر آپ کا موڈ اچھا ہے اور آپ خوش ہیں تو یہ جسم میں انڈرو فنز ہارمونز کا اخراج کرتا ہے یہ بلڈ پریشر کو کم کرتا ہے اور خون کی گردش کو بہتر بناتا ہے جذباتی تناؤ پر کابو پانے کی کوشش کریں اور اس کام کے لیے آپ یوگا اور مراقبہ بھی کر سکتے ہیں ذہنی اور ایسابی تناؤ کئی اور بیماریوں سمیت دل کے لیے انتہائی خطرناک ثابت ہوتا ہے اس لیے خوش رہنا سیکھیں خوش رہنے کے لیے ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ ایسے افراد سے زیادہ رابطہ رکھیں جو ہنسی مزاق کے عادی ہوں کیونکہ ہنسی مزاق زندگی کی بہت سی تلخیوں کی تکلیف کو کم کر دیتا ہے پرسکون نیند اچھی نیند لینے سے دل کی بیماریوں کے خطرے کو کم کرنے میں مدد ملے گی رات کو ساتھ آٹھ گھنٹے کی نیند کو یقینی بنائیں یہ آپ کو بہت سی دوسری بیماریوں سے بھی بچائے گا ایک اچھی نیند جسم اور دماغ کی تکاور کو دور کر کے انسان کو چاکوچمند بناتی ہے اور اس سے امیون سسٹم بھی طاقتور ہوتا ہے اور انسان بہت سی بیماریوں سے بچا رہتا ہے خاص طور پر یہ دل کے لیے انتہائی فائدہ من ثابت ہوتی ہے تباکھوں نوشی اور الکوہل دولیو ایچو کے اعداد و شمار کے مطابق دل کی بیماریوں کے زیادہ تر کیسد سگرن نوشی اور شراب نوشی کی وجہ سے بڑھ رہے ہیں اس سے دل کی بیماریوں سے موت کا خطرہ پچاس فیصد تک بڑھ جاتا ہے ہائی بلڈ پریشر الکوہل اور سگرن نوشی کی وجہ سے ہو سکتا ہے اس سے فالج اور ہارٹ فیل ہونے کا خطرہ بڑھ جاتا ہے اس لیے ان کاموں سے مکمل طور پر پرہیز کریں کیونکہ جان ہے تو جہان ہے کھانے میں چکنائی کا زیادہ استعمال دل کی بہت سی بیماریوں کے ساتھ موٹاپے کی بڑی وجہ ہے اور ماہرین کے نزدیک بناس پتی گھی اور کوکنگ آئل صحت کے کبھی دوست نہیں ہو سکتے اپنے کھانے میں اچھی چکنائی شامل کریں اور اگر دل کی بیماریوں سے بچے رہنا چاہتے ہیں اور اچھی چکنائی میں زیتون کا تیل سر فہرست ہے اس کے ساتھ ساتھ فاسٹ فوڈ اور جنگ فوڈ سے مکمل طور پر پرہیز کریں اور تلے ہوئے کھانے بلکل نہ کھائیں دوستو اگر آپ ان بتائی کے ٹپس پر عمل کریں تو انشاءاللہ آپ کو دل کی بیماریاں کبھی نہیں ہوں گی اگر ہماری ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو اس کو اپنے دوست و حباب کے ساتھ لازمی شیئر کریں اور ہمارے اس چینل ہیلتھ ویڈ ہر اپس کو سبسکرائب کریں تو ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے اجازت دیں اپنا خیار رکھئے گا اللہ حافظ ملتے ہیں ملتے ہیں ملتے ہیں